اگر آپ بھی پکے آم کی ریسپی کھا کھا کر بور ہو گئے ہیں تو آج بناتے ہیں کچھے آم کا ایک بہت ہی مزیدہ ریسپی جسے ایک بار کھانے کے بعد آپ اس کی سواد بھول نہیں پائیں گے بار بار اس سے بنائیں گے اور اس کے لیے ہی آپ کچھے آم لائیں گے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور لاس تک دیکھنے کے بعد اگر آپ کو پسند آتا ہے تو لائک شیئر کرنا مد بھولیے گا اور سینل پر نئے ہیں تو سینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تو ہیلو فرنز ویلکم تو سفیک آز کچن تو یہ جو ہے آم ہمارے گھر کا آم ہے اور یہ سائز میں کافی بڑا ہے یہ جب پک جاتے ہیں تو اس میں کیرہ ہو جاتے ہیں پر جب یہ پکتا نہیں ہے کچھا رہتا ہے تو یہ کھانے میں تھوڑا سا کھٹا میٹھا سا رہتا ہے اور تب جو ہے ہم اس کی اس طرح کا ریسیپی بناتے ہیں جو کہ کھانے میں بہت ہی بڑیہ لگتا ہے تو آم کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا سا اس کا ہے پانچ چھے لوگ آرام سے اسے بنا کے کھا سکتے ہیں اور اسے جو ہے ہم نے بہت اچھے سے پہلے دھو لینی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمیں اس کی سلکے کو نکال لینی ہے تو آپ جیسے بھی چاہے پیلر سے چاہے شاکو سے چاہے آپ کو اس کی سلکے کو جو ہے نکال لینی ہے تو میں جو ہے پہلے اس کی سلکے نکال لوں گی اس کے بعد بناوں گی اس کی مزیدار ریسیپی فرنس گرمیوں کے موسم میں یہ ریسیپی بہت ہی بڑیہ لگتا ہے اگر آپ گاؤں سے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں میں اس طرح کے آم کی چھتنی وغیرہ بہت بنتے ہیں تو میں آج چھتنی نہیں بنا رہی ہوں پر میں ایسا ریسیپی بنا رہی ہوں جو گاؤں کی لوگ اکثر بناتے ہیں ہماری یہاں بھی بنتے ہیں اور ہم لوگ اسے کیلے کی پتے میں کھاتے ہیں لے کے اور کھانے میں بہت ہی بڑیہ لگتا ہے کچھے آم کا یہ ریسیپی گرمیوں میں کسی کو بھی فرشک رکھنے کے لیے ایک دم پورفیکٹ ہے آپ اس ریسیپی کو ایک بار ضرور بنا کے دیکھئے گا کبھی کبھی پکا ہم جب لاتے ہیں تب ہی اس طرح کا آم نکل جاتا ہے جو ٹھیک سے پکا ہوا نہیں ہوتا ہے تو آپ اس سے بھی یہ بنا سکتے ہیں تو آم کو ہم نے اچھے سے پیل کر لیا ہے اور اب جو ہے ہمیں اسے پیسنا ہے تو اس کے لیے میں اس کٹر کا یوز کروں گی تو اس کی جو بڑا والا سائز ہے اس سائز میں میں اسے اس طرح سے کدکس کر لوں گی آم کافی بڑا ہے تو اسے اس طرح سے کرنے میں تھوڑا سا دکت ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بھی بڑے سائز کام ہے تو آپ اسے پیسے میں کٹ کر کے آرام سے کدکس کر سکتے ہیں پر میں اس کو ایسے ہی کر لوں گی تو یہ دیکھئے اس طرح کا جو ہے لسہ آپ کا نکل جاتا ہے آپ اس کو ایک دم مہین پیس بھی سکتے ہیں پر اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو وہ زیادہ تیسٹی لگتا ہے کھانے میں کیونکہ یہ تھوڑا بڑے سائز کام ہوتا ہے تو موہ میں لگتا ہے اور کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی لگتا ہے تو یہ دیکھئے میں نے جو ہے پورے آم کو اچھے سے آکدکس کر لیا ہے تو یہ دیکھئے پورا باؤل بھڑ کے ہمارا آم نکلا ہے اور اب جو ہے ہمیں اس میں تھوڑی سی سی جے ایت کرنی ہے جسے کی آم ہمارا بہتی تیسٹی بنے سب سے پہلے دالیں گے آجھے چھوٹے سمچ چینی سی جے آپ اپنی اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں کیونکہ جتنا آپ بنائیں گے اسی سب سے آپ کو دالنی ہے نمک ڈالیں گے سوادنو سار تھوڑی سی لال میش کا پاوڈر ڈالیں گے تاکہ دیکھنے میں تھوڑا سندر لگے دو ہری میش کو کاٹ کے ڈالوں گی یہ جو ریسیپی ہے اس میں تھوڑا سا تیکھا ڈالا جاتا ہے اور تب جاکہ یہ کھانے میں بہت بڑیا لگتا ہے پر اگر آپ کو تیکھا پسند نہیں ہے تو آپ اسے اسکیپ کر سکتے ہیں میں جو ہے کہ دو ہری میش اس میں ڈال رہی ہوں میرے گھر میں بچے بھی اسے پسند کرتا ہے تو اسی لئے میں صرف دو ہی ہری میش اس میں ڈال رہی ہوں جب کبھی بچے گھر میں نہیں ہوتے ہیں اور ہم اسے صرف بڑوں کے لئے بناتے ہیں تب اس میں ہم لوگ چار پانچ منٹس آرام سے ڈالتے ہیں اور اس میں آپ کو کھٹا میٹھا ٹیکھا سارا ٹیسٹ ملتا ہے ایک دم لا جواب یہ ریسیپی ہے تو اسے ایک بار جرور ٹرائے کریں تو سیجے ڈالنے کی بات آپ کو اسے اچھے سے مکس کر لینی ہے تو میں جو ہے اسے بڑیا سے مکس کر لوں گی اور اسے مکس کرنے کے لئے میں اپنے ہاتھوں کا ہی استعمال کروں گی کیونکہ ہاتھوں سے یہ بہت بڑیا سے مکس ہوتا ہے تو ہو سکے تو آپ بھی اسے ہاتھوں سے ہی مکس کریے گا اس سے کیا ہے کہ بہت اچھے سے سارے سیجے مکس ہو جاتے ہیں اور مکس ہونے کے بعد آپ کو اسے رکھ دینی ہے آدھے گھنٹے کے لئے فریز میں اور آدھے گھنٹے بعد آپ اس کو انجوئے کر سکتے ہیں اس گرمی میں یہ ریسیپی ایک دم پورفیک ریسیپی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے ایک بار اس ریسیپی کو ضرور بنا کے کھائیے اور اگر آپ کو پسند نہیں آتا ہے تو آپ مجھے کومنٹ میں کچھ بھی بول سکتے ہیں مطلب مجھے یہ ریسیپی اتنا پسند ہے کہ میں ہر کسی کو بولتی ہوں یہ کھانے کے لئے اور میری گھر میں جب بھی تھوڑا سا کھٹا سام آتے ہیں تو میں اس سے سب سے پہلے بناتی ہوں آچار سے پہلے میں اس کو بناتی ہوں اتنا بڑیا یہ بنتا ہے سافٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا الانمیش کا پاورڈر ضرور ڈالیے گا اسے دیکھنے میں بہت ہی پیارا سا لگتا ہے اور یہ کھٹا میٹھا والا آپ کا جو ہے ریسیپی بن کے تیار ہے کچھے آم کا بہت ہی یونیک سا ریسیپی ہے اس طرح کا آم جس سے آپ نہ تو میٹھے آم کی طرح کھا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھے آم کی طرح آچار ڈال سکتے ہیں اس طرح کا آم کا یہ بہت ہی بڑیا ریسیپی بنتا ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے اگر جڑا سبھی پسند آیا ہو تو پلیز پلیز ایک لائک کر کے جائیے گا اور میرے سینل پہ اگر نئے ہیں تو سینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور میری ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ گود بائی and take care